بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم خطرہ پیش آنے سے پہلے ہی خوف زدہ رہنے لگتے ہیں ہم تکلیف آنے سے پہلے ہی خود کو تکلیف میں مقتلا کر لیتے ہیں وہ سزا جو بعد میں شروع ہونا ہوتی ہے ہم اپنی ذاتی کاوش سے اس کا غال پہلے سے کر لیتے ہیں بیماری کا خوف بھی وہ خوف ہوتا ہے جو ہم بیماری سے پہلے ہی خود پر تارک کر لیتے ہیں اگر ایسے شخص سے جو اپنی صحت کے معاملے میں بہت زیادہ احساس ہو کبھی صحت کا حال پوچھ بیٹھیں تو کہے گا میری آنکھیں اندر کو دستی جارے زہرے آنکھیں تو ان کی اندر کو دستی ہوئی نہیں ہوں گی اس لئے آپ دیکھ کر کہیں گے آنکھیں تو آپ کی بلکل ٹھیک ہیں وہ فوراں بین الاقوامی بیماری کا سارہ لے لے گا کہ میری تو قبض اور گیسی جان نہیں چھوڑتی یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو جانچنے کا کوئی پیمانہ موجود نہیں یہ وہ بیماری ہے جس کے بل بوتے پر حکیموں کی حکمت چلتی ہے اس بیماری کے بل بوتے پر حکیم ڈاکٹروں کو برا بلا کہتے ہیں اس بیماری پر پھکیاں بیچنے والوں کے خاندانوں کی کفالت ہوتی ہے اب آپ کو اتھیار ڈالنے ہی پڑے گی کہ یہ بہت نامراد مرض ہے اس نے لوگوں کو بہت پریشان کا رکھا ہے وہ شخص آپ کو شکر گزار نگاہوں سے دیکھے گا کہ چلو اس کی ایک مرض تو آپ نے تسلیم کی چلو کسی مرض کے لیے آپ نے سارٹیفکیٹ تو فرام کیا یہ ایک ذینی مرض ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ان سے مشورہ مانگے انہیں اپنے مسائل میں شریک کرے ان سے ان کی کار گزاری سنیں ان کی گزری ہوئی زندگی کے واقعات سنیں ان کے تجربات سے فیدہ اٹھایا جائے انسانی سوچ تو ہر وقت سفر میں رہتی ہے اسے تو اس وقت ہی سکون ملے گا جب روجسم سے لگ ہو جائے گی اس لیے سوچ کو جب کوئی مصروفیت نہیں ملتی تو وہ صحت پر مرکوز ہو جاتی ہے اصل میں دوسروں سے توجہ مانگنا کمینا پن اور توجہ دینا بڑا پن ہوتا ہے اگر ہم توجہ دینے والے بھی ہیں تو بھی اسے بانٹ کر دینا چاہئے اور جس کے اسے میں جتنی آئے اتنی دینا چاہئے بیوی کو بیوی بچوں کو توجہ بانٹے بانٹے کچھ بزرگوں کا بھی سا رکھنا چاہئے تاکہ وہ اپنی صحت پر توجہ دینے والے نہ بان جائیں اس سے بڑی برکت ہوگی اور بچوں کے اسے میں دی جانے والی کم توجہ بھی زیادہ برکت بن جائے گی ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی مصروفیات خوشیوں اور مسائل میں اپنے بزرگوں کو بھی صدار بنانا چاہئے اس سے یقینا رات میں اضافہ ہوگا اگر بزرگ زندگی میں داخل ہونے کے بعد آپ کی زندگی کو فیکہ کر دیتے ہیں تو اس فیکے کا پن میں گزارے گئے چند لمحوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں عجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک مختلف انداز میں تحقید فرمائی اور پھر توجہ اور اہمیت دینے والوں کے لئے بڑے بڑے انعامات میں رکھے